اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سونیا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایچ نیوز آج ہم ہیں سفا گولڈ مال میں جہاں پہ ہو رہی ہے ایک ایگزیبیشن تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایگزیبیشن اور اس ایگزیبیشن کو جو کر رہی ہیں وہ پاکستان کی بہت ہی ناموار شخصیت ہے ایرابی پیر زیادہ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا کام موسیقی اللہ کی شان بیان کرتے ہوئی خوبصورت آیات دلکش رنگوں والی خطاتی کے نمونے یہ سب کمالے مہارت ہے معروف گولوکارہ رابی پیر زیادہ کے دستے ہنر کا گولوکاری میں اپنا نام کا مانے وادی رابی آہرکالی گرافر کیوں اور کیسے بنی جواب ان کی زبانی ہی سن لیجئے میری پیلی پینٹنگ کی ایکزیبیشن جو ہے وہ نیر علی دادہ نہیں کرنی ہے لاہور میں ملینز میں میری پینٹنگ ہیں that's a big exhibition it is all been organized by them لیکن یہ میرا چکے پرسنل شوک ہے کہ میں لوگوں کو دین کی چیزوں کی آگاہی دوں اور دین کی طرف لے کر رہا ہوں تو اس لئے میں نے فرسٹ ایکزیبیشن جو ہے وہ کلیگرافی کی رکھی جس کے اندرہ بایا جان نماز تسوی سالٹ اسلامک سالٹ لیمپ اس لیمپ کی اپر میرے ہاتھ کی کیلیگرافی ہے so that idea was there اور الحمدللہ I saw that so many people came and so many people realized that this is اسلام ایک ریپاپلک پاکسان اور ہمیں جتنی پینٹنگ کا شوق ہے اتنا کلیگرافی کا بھی ہونا چاہیے میں سکچنگ بھی کرتی ہوں پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤ ہوں کہ جتنا میرا پورٹریٹس آرٹ یا دوسری پینٹنگز بکتی ہیں کیلیگرافی اس حساب سے لوگ نہیں لیتے حالانکہ ان کی پرائزز ہزاروں میں ہوتی ہیں وہ لاکھوں میں ہوتی ہیں تو سمہاو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنے دین کو نہیں کرنا چاہیے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور اس ایکزیبیشن میں everything is made in پاکستان اور جتنی چیزیں ہیں وہ ساری پاکستان کی بنیویں ہیں اور ان کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ تر underprivileged کو ہی جا رہا ہے انسان کو ہی اللہ کیلئے کام کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے جنہیں اللہ چوز کرتا ہے انہیں اس بندے کے پاس بھیجتا ہے تو میرے جتنا بھی سرکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں اللہ کے اجازت کے بغیر تو کوئی بھی نہیں آ سکتا so I found so much appreciation اور مجھے ایسا لگا جیسے میں پاکستان میں ایک دفعہ پھر کیلیگرافی کی اندر روپ پھونک دیا آپ یقین کریں جب تک میں نہیں کر رہی تھی تو کہیں بھی کیلیگرافی نظر نہیں آتی تھی جیسے ہی میں نے کرنی شروع کر دیا تو وہ بہت سارے لوگ مشروع کی طرح نکل آئے ہیں اللہ مجھے صدقہ جاریہ میں بس شامل رکھ فیوچر میں ایگزیبیشن آ رہی ہے لیکن وہ فگریٹیو ایگزیبیشن ہے انشاءاللہ لاہور میں بہت جلد آ رہی ہے پروبیبلی الحمرہ لاہور میں آئے گی میں بس جا کے اس کے اوپر کام شروع کر دوں گی دو چار پینٹنگز رہ گئی ہیں یہاں سے I'll go to Bourbon I'll complete my paintings then I'll go to لاہور and میں کہوں گی اچھا یار اب کر لو جو کرنا ہے We'll start exhibition soon انشاءاللہ ہاتھ کی صفائی ہو یا رنگوں اور مختلف رسموں خط کا میلا نمائش دیکھنے والے رابی کے آگ کو خوب سہرا رہے ہیں کلام پاک کو خوبصورت انداز میں کیمرہ پر اترتے دیکھ کر شرکہ کے دل بھی اس کی الہی سے معمول ہونے لگے بہت اچھی لگ رہی ہے بہت مزیگی لگ رہی ہے اتنے کالرفل پینٹنگز دیکھ کر انسان کا ویسی موڈ اچھا ہو جاتا ہے مجھے اللہ کے نام والی پینٹنگ پسند ہے جس میں اس بیسیکلی صرف اللہ لکھا ہو کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے اتنا وہ اچھا لگتا ہے انسپائرنگ لگتا ہے کہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے بہت پیارا بہت زبردست انہوں نے کالیگرافی جو اتنی پیاری کیا ہے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ انگلیس ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے انہوں نے تو بہت اچھا لگا ہے ماشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اور سمجھنے کی کیونکہ ایرابک اس میں الہفابیٹس ہیں تو کافی سمجھنے میں بھی وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھ رہا ہوں بہت پیارا لگے جی ناظرین تو ہمارے ساتھی رابی پیرزادہ جو پاکستان کے ایک بہت ہی پیاری شخصیت ہے ان کا کام آپ نے دیکھا جو انتہائی خوبصورت ہے ڈی ٹی ایش نیوز کے ساتھ سونیا بڑھ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اب ہوگی آپ کی بات صرف دی ٹی ایچ نیوز پر